اممہ کہا کرتی تھی کہ عورت کا اصل گھر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے اممہ کی باتیں اس کے سر پر سے گزر جاتی تھی وہ نہ سمجھی سے ان کا چہرہ تکتی تھی ارے بھلا یہ کیا بات ہوئی اممہ کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جہاں پر وہ اپنے والدہ ان کی شفقت بھری تھنڈی چھاؤں میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارے اور جیدر وہ اپنے پیاروں کے ہمراہ بڑے حق سے رہتی ہو ایک دن وہی گھر اور گھر والے اس کے لیے بلکل پرائے ہو جاتے ہیں اممہ آپ بھی نہ نہ جانے کی زمانے کی باتیں کرتی ہیں وہ ان کی زندگی بھر کی تجربات کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی جب اس نے کمسینی کی دہلی زبور کر کے شعور کی منزل پر قدم رکھا تو اسے اممہ کی ساری باتیں بلکل سچ دکھائی دینے لگیں مہا اببا میاں کی بہت لادلی اور نازوں میں پلی تھی اببا میاں کی دو ہی بچے تھے بڑا بیٹا جنیت مہا سے پوری اٹھارہ برس بڑا تھا مہا آٹھ سال کی تھی جس وقت جنیت کی شادی ہوئی اس کے دو بچے تھے بڑی بیٹی پری چار سال کی تھی اور بیٹا سنی محض ایک برس کا تھا جنیت اپنی بہن مہا اور بیٹی پری میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا بلکہ وہ مہا کو بھی پری جتنا ہی چاہتا تھا البتہ اس کی بیوی فرحہ کو مہا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی وہ جنیت کو اس کے لاد اٹھاتے دیکھتی اس کی ہر جائز اور نجائز فرمائش کو ماتھے پر ایک شکل لائے بغیر پورا کرتے دیکھتی تو اسے مہا سے شدید قسم کا حسد محسوس ہوتا تھا تاہم اپنے تمام تر حسد اور جلن کے باوجود وہ اس کے ساتھ بظاہری بڑی لگاوٹ سے پیش آتی اببا میاں کی مین مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی جو کہ بہت چلتی تھی اس کے علاوہ تین دکانیں انہوں نے کرائے پر چڑھا رکھی تھی گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی زندگی سہل سے گزر رہی تھی کہ ایک حادثہ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اببا میاں ایک رات احساس ہوئے کہ صبح بیدار ہی نہ ہو سکے گھر پر تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا مہا جنیت کے کندے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی اممہ الگ نڈھال تھی غم اگرچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وقت بل آخر اس پر مرہم رکھی دیتا ہے چنانچہ وقت کے ساتھ سبھی معاملات زندگی کی جانب لوٹنے لگے بس ایک ماہا تھی جس کی زندگی میں بہت بڑا خلا آ چکا تھا جنیت سارا دن دکان کے جھمیلوں میں الجھا رہتا پورے گھر پر اب مکمل طور پر سناٹہ تاری تھا اممہ تو اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی فرح جنیت کے سامنے اممہ اور ماہ کا بہت خیال رکھا کرتی تھی لہٰذا جنیت ان دونوں سے مزید لاپروا ہوتا چلا گیا ماہ کی دن بدن گرتیوی صحت اور گھریلوں معاملات میں ادم دلچسپی کی پیش نظر جنیت نے گھر کا سارا نظام فرح کے حوالے کر دیا تھا ایسے میں فرح گھر کی سیاہ و سفید کی مالک بن بیٹھی اس نے پہلی فرصت میں ملازمہ کو فارق کیا اور گھر کے کاموں کی آدھے سے زیادہ ذمہتاری ماہ پر ڈال دی تاہم جنیت کی گھر واپسی سے قبل وہ ماہ کو اس کے کمرے میں بھیجنا نہ بھولتی تھی اس روز ماہ اپنا اور اممہ کا ناشتہ بنا رہی تھی کہ کپ میں ڈالتے ہوئے گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی وہ بل بلا اٹھی جلدی سے واش روم جا کر ہاتھ پر ٹکپیس لگایا اور بامشکل درد کی ٹیسوں کو دباتی ناشتے کی ٹری اٹھائے اممہ کے کمرے میں چلی آئی ناشتہ کرتے ہوئے اممہ کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ بری طرح سے تڑپ اٹھیں اس کے ہاتھ پر آبلے پڑ چکے تھے وہ بری طرح سے سرخ و سفید ہو رہا تھا انہوں نے اپنی لادلی بیٹی کو کبھی پھولوں کی چھڑی سے نہ چھوا تھا ارے اممہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ماہ نے انہیں تسلی دی تاہم اممہ نے آج جنیت سے حتمی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جنیت ان کا حال احوال دریافت کرنے کی غرض سے ان کے کمرے میں آیا تو انہوں نے چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ماہ کے ہاتھ کے بارے میں بتا کر کہا بیٹا تم تو جانتے ہونا کہ ماہ کو ہم سب نے کتنے نازو نم سے پالا ہے اس سے زیادہ کام کاج کی عادت نہیں ہے اس کے باوجود وہ سکول سے آ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے جس سے اس کی پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا ہے بیٹا تین ماہ ہونے کو آئے ہیں بہو کو ملازمہ کو فارق کی ہوئے لیکن اس نے ابھی تک دوسری ملازمہ کا بندوبست نہیں کیا بیٹا تم اسے کہو نہ کہ وہ جلد کسی کام والی کا بندوبست کر لے امہ کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ جنیت ان کی بات کے درمیان میں کاٹ کر بولا کیا بات ہے امہ چند دن ماہ نے گھر کا ذرا سا کام کیا کر لیا آپ نے تو کانفرنس بٹھا لی اور فرہ جو دو چھوٹے بچوں کے ساتھ سارا دن لگی رہتی ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی اور ماہ اب اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے امہ کی وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہے یہ تو اس کا پھوڑپن ہے کیونکہ آپ نے اسے کبھی کچھ سکھایا ہی نہیں لیکن اگر آپ کو اپنی لادلی بیٹی کا کچن میں جانا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو بے فکر ہو جائیے کہہ دوں گا میں فرہ سے کہ آپ کی شہزادی سے وہ اب کوئی کام نہ کرائے اس نے حاضر جوابی سے کہا امہ اس کے لہجے اور انداز پر حیران اور پریشان رہ گئی جنید بیٹا میرا تو یہ مطلب نہیں تھا بس بس رہنے دے امہ میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے مطلب کو یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر شلا گیا اس بات سے بے خبر کہ اس کی بدتمیزی نے انہیں کس تکلیف سے دوچار کیا ہے انہیں یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ ان کا وہی بیٹا ہے جو والدین کی کسی بات سے انکار کرنا تو دور اختلاف کرنے کو بھی گستاخی کردانتا تھا امہ کے جنید سے بات کرنے کے باوجود فرا نے ابھی تک کسی دوسری ملازمہ کو کام پر نہیں رکھا تھا بہو کی دن بدن بڑھتیوی مکاریوں اور بیٹے کی لا تلکی پر ان کا دل بہت دکھتا تھا وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا مہا امتحان سے فارغ ہوئی تھی کہ ایک جاننے والے کی تواسط سے اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا لڑکا بینک میں جوب کرتا تھا خوش شکل عالی تعلیم یافتہ اور اس کے والد دین حیات نہ تھے صرف ایک بڑی بہن تھی جو کہ شادی شدہ اور اپنے گھر بار والی تھی یوں دونوں گھرانوں کی بہمی رضا مندی سے رشتہ تیپ آ گیا شادی دو ماہ بعد رکھی گئی تھی بھابی آپ میرا کمرہ پری کو دے رہی ہیں فرا باورشی خانے میں کھڑی ہانڈی بھون رہی تھی کہ مہا نے آ کر پوچھا ہاں تو خیر سے تمہاری شادی ہونے والی ہے نا اور پری بھی بڑی ہو رہی ہے اسے بھی الگ کمرے کی ضرورت ہے پر بھابی میری شادی میں ابھی دو ماہ باقی ہیں اور مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور بلکل بھی نین نہیں آتی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تم ایسا کرو کہ اممہ کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ ٹھیک ہے نا فرا نے اسے مشفرے سے نوازا بھابی پلیز آپ پری کو کوئی اور کمرہ دے دیں میں سچ کہہ رہی ہوں مجھے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں اور نین نہیں آتی اس بار اس کے لہچے میں التجا تھی اس کی بات پر فرا نے زور سے چمچ بٹھا اور غصے سے بولی دیکھو بی بی یہ میرا نہیں بلکہ تمہارے بھائی کا کہنا ہے اور یہ کیا تم نے میرا کمرہ میرا کمرہ لگا رکھا ہے لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے وہ اس پر حق جتاتی اچھی لگتی ہے تمہاری شادی ہونے والی ہے اب تو میرے بچوں کا حق مارنا چھوڑ دو بات سناٹے میں رہ گئی یہی زمانے کا دستور ہے بیٹی تو ہوتی ہی پرائی ہے اور جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائنا تو پھر تو وہ بلکل ہی بھائیوں اور بھابیوں پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہیں مگر میری بیٹی کو بھابی کی باتوں کو بلکل بھی دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے خیر سے تمہاری شادی ہونے والی ہے اپنا گھر بساؤگی اسے عباد کروگی مہا امہ کی گود میں سر رکھے سسک رہی تھی فرا کی باتوں نے اسے حد درجے تکلیف پہنچائی تھی امہ نے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا شادی کی دن نزدیک آ رہے تھے دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور پھر ایک دن مہا آنگن سونا کر کے پیا دے صدھار گئی شادی کے بعد مہا آزر کے ہمراہ بہت خوش تھی آزر اس کی توقع سے کئی زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا وہ ایک خوش اخلاق اور محبت کرنے والا انسان تھا مہا نے اپنے گھر کو انتہائی محبت سے سجایا اس کی آمد سے قبل جو گھر انتہائی اب طریقہ شکار تھا اس کی بھرپور توجہ پا کر اس کا کونہ کونہ چمک اٹھا آزر کی آپا مہینے دو مہینے بعد چکر لگایا کرتی تھی اور پورا ایک ہفتہ گزار کر جاتی تھی وہ ایک ہفتہ مہا کے لیے بہت کٹھن ہوتا تھا آپا اس کی ہر بات پر تنقید کرتی تھی ہر کام میں نقص نکالتی تھی ان کے بچوں کی نتنئی فرمائشیں پوری کر کر کے مہا حلکان ہو جاتی تھی یہی نہیں بلکہ وہ بدتمیز بچے اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گھس جاتے اور پھر اس کے میک اپ اور دیگر سمان کی شامت آ جاتی تھی ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ تک ان سے محفوظ نہ رہ سکا بعض اوقات مہا بری طرح سے زچ ہو جاتی تہام انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ آذر اپنے بھانجوں پر جان چھڑکتا تھا امہ کے انتقال کے بعد مہا نے میکی آنا جانا بہت کم کر دیا تھا ویسے بھی وہاں پر اب کون ایسا تھا جو اس کی رات تکتا تھا ہر دم دعائیں دینے والی ہستی تو منو مٹی تلے جاس ہوئی تھی وقت گزرتا رہا اور مہا ایک بچے کی ماں بن گئی اس کا بیٹا زین محض تین برس کا تھا اس کی جھیل جیسی پرسکون زندگی میں اچانک سے ایک بھاری پتھر آ کر گرا آپا کے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا آذر انہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے آیا آپا کا دکھ واقعی ناقابل تلافی تھا مہا ان کا بہت خیال رکھتی تھی بچوں کو بھی بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی آذر نے آپا کے متعلق کیا سوچا ہے ایک روز آذر بیٹ پر نین دراز چینل سرچنگ کر رہا تھا کہ مہا کی بات پر اس نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا وہ میرا مطلب ہے کہ آپا واپس اپنے گھر کب جائیں گی ان کی عدد بھی ختم ہو چکی ہے اور ان کے بچوں کی پڑھائی کا بھی کافی حرج ہو رہا ہے اس نے اپنے لہجے کو سرسری سا بنا کر کہا آذر کے چہرے پر گہری سنجیدگی جھا گئی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دو ٹوک انداز میں بولا مہا تمہیں اچھی طرح علم ہے نا کہ ریاض بھائی کا گھر رینٹ کا تھا تو ظاہری سی بات ہے کہ میں آپا اور بچوں کو قرائے کے گھروں میں دھکے کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا اور اپنے بھائی کا گھر ہوتے ہوئے وہ قرائے کے گھروں میں دھکے کھائیں گی بھی کیوں آپا اب یہیں پر رہیں گی اور رہی بات بچوں کی تو میں ان کا ایڈمیشن یہیں پر کسی اچھے سے سکول میں کروا دوں گا آزر نے اس کے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی مہا خاموش ہو گئی تہام آپا جو کہ اپنے دکھ سے کافی حد تک باہر آ چکی تھی آزر گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کی رائے کو فوکیت دیتا تھا ان کی دل ازاری کی خیال سے وہ گھریلو اخراجات کی رقم مہا کی بجائے ان کی ہاتھ پر رکھتا تھا ان کو اس گھر میں کسی بھی قسم کی محرومی کا احساس نہ ہو البتہ وہ ہر بار مہا کو تاقید کرتا تھا کہ وہ گھر کی گروسری کے لیے آپا کے ہمرا جائے کرے لیکن آپا گروسری کے لیے جاتے ہوئے اسے جھوٹے مو بھی ساتھ چلنے کو نہ کہتی تھی اکثر اوقات آپا زین کے لیے نوڈلز یا چپس وغیرہ ایسی چیزیں لانا بھول جاتی تھی جن کے لیے مہا کو پھر سے ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا مہا آزر کی وجہ سے آپا کی ہر زیادتی خاموشی سے سہ رہی تھی مگر اس روز بالآخر مہا کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا آپا کے بڑے بیٹے گٹو نے زین کو پوری قوت سے سیڑھیوں پر سے دھکا دے دیا تھا زین کا سر پھٹ گیا مہا اس کا تیزی سے بہتا خون دیکھ کر اپنے ہواس کھو بیٹھی اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر ایک تھپڑ گڑو کے گال پر رسید کر دیا آپا جو کہ زین کے رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور اس کے سر سے بہتا خون بھی دیکھ چکی تھی چاہیے تھا کہ وہ اس کے ساتھ وہ زین کو ہسپتار لے کر جاتی گڑو کو سینے سے لگائے الٹا مہا کو ہی بے نکت سنانے لگی مہا اجلت کے عالم میں زین کو لے کر باہر بھاگی اس کا کافی خون بہ چکا تھا ڈاکٹر نے فوری ٹریٹمنٹ شروع کر دی مہا بہتی آنکھوں کے ساتھ زین کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی افرہ تفری کے عالم میں وہ اپنا فون بھی گھر بھولائی تھی جس وقت وہ تھکی ہاری نڈھال گھر میں داخل ہوئی شام ڈھل رہی تھی وہ سیدھی کمرے میں چلی آئی سامنے ہی سوفے پر آزر بیٹھا ہوا تھا مہا چونگ گئی اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی مہا نے زین کو بیٹ پر لٹا دیا دعاوں کے زیرے اثر وہ گہری نیند سو رہا تھا آج آپ جلدی آگئے سب خیریت تو ہے نا تم نے آپا سے کیا کہا ہے مہا اوہ تو یہ وجہ ہے آپ کے جلدی گھر آنے کی میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو آزر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تم نے ان سے کہا ہے کہ یہ گھر ان کا نہیں ہے اور وہ یہاں سے چلی جائیں تمہاری جرت کیسی ہوئی ہمت کیسی ہوئی میری بہین سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آزر وہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے بکواس بند کرو اپنی آزر بلند آواز میں دھاڑا ایک بات میری کان کھول کر سن لو آپا میرے لیے میری ماں کی جگہ ہیں وہ بیوہ ہیں اور ان کا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری باتوں سے انہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے وہ کس قدر رو رہی تھی بلکہ وہ تو یہ گھری چھوڑ کر جا رہی تھی میں نے انہیں اتنی مشکلوں سے رکا ہے مہا کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا آپا اتنی شاطر ہو سکتی ہیں ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا آپ کی بہن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آج گھڑو نے زین کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی گھڑو نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا مہا زین سیڑھیوں پر سے خود گرا تھا بلکہ وہ تو اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور تم نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر الٹا اسے اتنی بہرہمی سے پیٹا مجھے تم سے ہرگز بھی ایسی توقع نہیں تھی مہا تمہارے اس ناروہ سلوک کی وجہ سے آپا نے زین کی محبت سے مجبور ہو کر تم سے ہسپتال ساتھ چلنے کیلئے کہا لیکن تم شروع دن سے یہی چاہتی تھی کہ آپا اس گھر سے چلی جائیں اسی لئے تم نے ان سے ایسی گھٹیا گفتگو کی ہے آزر وہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے مہا غصے سے بے کابو ہوتے ہوئے زور سے چلانے لگی آپا کا خود تو کوئی گھر ہے نہیں چاہتی ہیں کہ میرا بھی گھر اجڑ جائے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی آزر میں اب انہیں اپنے گھر میں ایک منٹ کے لئے بھی برداشت نہیں کر سکتی مہا تیش کے عالم میں دروازے کی جانے بڑھی کہ آزر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک زوردہ تھپڑ دے مارا پھر اس کا جبڑا بھیج کر گراتے ہوئے کہنے لگا کسی خوش فہمی میں مت رہنا ابھی تین لفظ بول کے دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا زین کی صورت تک دیکھنے کو تم ترس چاہوگی سمجھی یہ میرا گھر ہے اور اس میں وہی رہے گا جسے میں یہاں رکھنا چاہوں گا تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے گھر سے میری بہن کو نکالو آئندہ اگر یہ بات تم دوبارہ اپنی زبان پر لائینا تو یاد رکھنا اس گھر سے میری بہن نہیں بلکہ تم جاؤگی وہ بھی ہمیشہ کے لیے آزر نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر چلتا کیا اور مہا کے کانوں میں امہ کی آواز گونج رہی تھی وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے مگر اسے آج معلوم ہوا تھا کہ عورت تو بس تمام عمر سفر ہی کرتی رہتی ہے ایک ٹھکانے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک اور اپنے تائیں وہ جس آخری ٹھکانے کو اپنا مہور اور اپنا مرکز اپنی پنہ گھاں سمجھتی ہے کبھی کبھی وہ اس کے لیے ریت کا مسکن ثابت ہوتا ہے جسے توڑنے کے لیے محض تین لفظ درکار ہوتے ہیں مہا کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا تھا ہوا کے ایک ہی تیز جھونکے سے اس کا ریت کا مسکن اس کا مان اعتبار سب ٹوٹ کر بکھر گیا تھا